کوئی ننگے پاؤں برف پر چل کر روٹی رونڈ رہا ہے تو کوئی شدید سردی میں جوتے پالش کر رہا ہے افغانی بچوں کی ویڈیوز نے پورے پاکستان کے لوگوں کے دل پہلا دیئے غربت کی وجہ سے ہر دوسرا فرد پریشان ہے دوستو سردی کے موسم میں تو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب سردھاپنے کے لیے چھت اور سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے چاہیے ہوتے ہیں پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے کھانا اور یہ تمام چیزیں جب مگسر نہ ہو تو زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے افغانستان میں غربت کی شرع زیادہ ہے ایسے میں افغانی بچوں کی بیبسی کی ویڈیوز اور تصاویر دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ در حقیقت مجبور اور بیبس تو وہ ہیں لیکن پھر بھی چہرے پر مسکراہت نہیں جاتی یوں لگتا ہے جیسے زندگی گزارنے کا گویا انہیں فنس آ گیا ہے دوستو ٹوٹر پر افغانی بچے کی تصویر بہت زیادہ شیئر کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچہ شدید تھنڈ میں بھی سڑک پر بیٹھا سو رہا ہے اور وہ پیشے کے اعتبار سے چوتے پالچ کرتا ہے ان کی یہ تصویر واضح کر رہی ہے کہ کتنی برف پڑ رہی ہے لیکن روزگار کی کمی اس کو تھنڈ میں بھی یوں سڑک پر بیٹھنے پر مجبور کر رہی ہے دوسری جانب نیجی ٹیلیوینڈ چینل نے ایک افغانی بچے کی ویڈیو نشر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچہ ننگے پاؤں پر پر چل رہا ہے اور کچرے میں سے روٹیاں لگ کر رہا ہے تاکہ وہ اور اس کے گھر والے کھا سکیں لیکن اس کی ایک شخص نے مدد کی کہا جاتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات فرشتے نازل کرنا شروع کر ہی دیتا ہے کیونکہ انسان کو مرنے تو نہیں دیا جا سکتا اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے کچھ لوگوں کو پیدا فرمایا ہے جو کہ اس طرح کے معاملات کے اندر خدا بزرگ و برتر کی خلق کی امداد کرتے ہیں اور ایسے ہی ایک شخص نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے ان بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھایا لیکن پیارے دوستو بات یہ ہے کہ سرکار کو کچھ ایسے سالیڈ اقدامات خود کرنے چاہیے لوگوں پر نہیں چھوڑنا چاہیے یہ سرکار کی ذمہ داری ہے جو سرکار پوری نہیں کر رہی خدا بزرگ و برتر بروز قیامت ان تمام سیاستدانوں کو اور ان حکمرانوں کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور اس وقت ہمارا ہاتھ اور ان کا کرے بان ہوگا